فریضر میں گوشت کیسے رکھیں؟ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی عید پر ہمارے ہاں حواتین تین کلو گوشت تک کے پیکٹ بنا کر فریض کرتی ہیں ایک کلو گوشت سے زیادہ پیکٹ نہ بنائیں گوشت کو دو کے چلنی میں رکھیں پانی نچڑ جائے تو اس کے پیکٹ بنائیں ہر لفافے پر ٹیپ لگائیں اور کچھ لیکھیں دیجئے کون سا گوشت ہے؟ پسندے، بوٹیاں وغیرہ اس طرح آپ کو گوشت نکال کر پکانے میں آسانی ہو جائے گی گوشت کو مکھیوں سے کیسے بچایا جائیں؟ کسائی جب گائی یا بکری کا گوشت بنا رہا ہوتا ہے تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مکھیاں آ جاتی ہیں اس کے لیے آپ ایک ململ کا دپٹہ لے کر اسے گلہ کر لیں اور سرکہ میں بگو کر گوشت پر ڈال دیں مکھیاں باغ جائیں گی اس طرح اگر گوشت میں ہلکی بھو محسوس ہو تو آپ اتنا پانی لیں جس میں گوشت ڈوب جائے آپ اس میں چار پانچ چمچ سرکہ کے ملا دیں منظرہ بیس منٹ سرکہ کے پانی میں بھوکا رکھئے پھر نکال کر دو کر پکائیے بھو نہیں آئے گی ہاتھوں سے گوشت کے بھو کیسے دور کریں؟ گوشت بانٹتے وقت ہاتھوں میں اس کے بھو بس جاتی ہے اس کے لیے آسان ٹوٹکا یہ ہے کہ سوکھا آٹا یا بیسن ایک چمچ لے کر اس سے اچھی طرح ہاتھوں کو مل کر دویں پھر دو لیں ہاتھ صاف ہو جائیں گے کلیجی کے بھو کیسے ختم کی جائے؟ ہمارے ہاں بکرہ زبا ہوتے ہی پہلے کلیجی نکال دی جاتی ہے تازہ زبا ہوا گوشت بھی پکانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اس میں بھو یا ہمک رہ جاتی ہے آپ کلیجی بنوا کر کسی بھرے یا برتن میں رکھئے اور اسے دوئیے نہیں ایک کلیجی کے لیے ایک بڑا لیسن ثابت لے کر موٹا موٹا کچل لیں اس کے چھلکیں نہیں اتاریے اب اسے اچھی طرح کلیجی میں ہاتھ سے مل کر لگائیں اور کلیجی آدھا گھنٹا کے لیے رکھ دیجئے پھر اچھی طرح پانی سے دو کر چھلنی میں رکھئے تاں کہ سارا پانی نکل جائے اب آپ اسے پکائیے آخر میں نمک ڈالیے اور سب سے پہلے چار دانے میتھی دانہ کے گھی میں ڈال کر پھر مسالہ بھونیے آپ کو کلیجی کے بھو نہیں آئی گی سنکھ سے گھوشت کی بھو کیسے ختم کریں گھوشت دونے کے بعد سنکھ میں بدبو رہتی ہے آپ ایک کپ سفیل سرکہ اور ایک کپ پانی ملا کر سپرے کی بوتل میں ڈالیے سنکھ دونے کے بعد آپ سرکے کا سپرے کریں دیوار پر بھی تاں کہ اچھی طرح صفائی ہو جائے اسی طرح قربانی کا گھوشت جن برتنوں میں رکھا جاتا ہے ان برتنوں کو بھی آپ سرکہ پانی والے پانی سے صاف کر سکتی ہیں کچن میں پودینہ بو دور کرتا ہے ایک پودینہ کے گڑی لیں اسے کسی شیشے کے گلاس میں جڑوں کے ساتھ ہی گل دستہ کی طرح لگا دیں اور پانی بھر دیں پودینہ کی خشبو سے کچن میں مکھیا نہیں آئیں گی خون کے دبے کیسے دور ہوں گے کپڑوں پر یا دسترخوان پر قربانی کا خون لگ جائے تو برا لگتا ہے آپ فریج سے بلکل تھنڈا پانی نکالیے اور اس میں داغ والے حصے کو دو گھنٹے کے لیے بھگو دیں پھر اسے نکال کر دھوئیے صاف نہ ہو تو دوبارہ تھنڈا پانی لے کر بھگوئیے اور پھر کسی اچھے واشنگ پاورڈر سے دھو لیں دبہ صاف ہو جائے گا گرم پانی میں بلکل نہ ڈالیے موسیقی